ایوب پینتیسوں باب اس کے علاوہ علیہو نے یہ بھی کہا کیا تُو اسے اپنا حق سمجھتا ہے یا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تیری صداقت خدا کی صداقت سے زیادہ ہے جو تُو کہتا ہے کہ مجھے اس سے کیا نفع ملے گا اور مجھے اس میں گنہگار ہونے کی نسبت کونسا زیادہ فائدہ ہوگا میں تجھے اور تیرے ساتھ تیرے رفیقوں کو جواب دوں گا آسمان کی طرف نظر کر اور دیکھ اور افلاق پر جو تجھ سے بلند ہیں نگاہ کر اگر تُو گناہ کرتا ہے تو اس کا کیا بگاڑتا ہے اور اگر تیری تکسیریں بھڑ جائیں تو تُو اس کا کیا کرتا ہے اگر تُو صادق ہے تو اس کو کیا دے دیتا ہے یا اسے تیرے ہاتھ سے کیا مل جاتا ہے تیری شرارت تجھ جیسے آدمی کے لیے ہے اور تیری صداقت آدم ذات کے لیے ظلم کی کسرت کی وجہ سے وہ چلاتے ہیں زبردست کے بازو کے سبب سے وہ مدد کے لیے دوہائی دیتے ہیں پر کوئی نہیں کہتا کہ خدا میرا خالق کہاں ہے جو رات کے وقت نغمِ انائت کرتا ہے جو ہم کو زمین کے جانوروں سے زیادہ تعلیم دیتا ہے اور ہمیں ہوا کے پرندوں سے زیادہ اکل مند بناتا ہے وہ دوہائی دیتے ہیں پر کوئی جواب نہیں دیتا یہ برے آدمیوں کے غرور کے سبب سے ہے یقیناً خدا بطالت کو نہیں سنے گا اور قادرِ مطلق اس کا لحاظ نہ کرے گا خاص کر جب تو کہتا ہے کہ تو اسے دیکھتا نہیں مقدمہ اس کے سامنے ہے اور تو اس کے لیے ٹھہرا ہوا ہے پر اب کیونکہ اس نے اپنے غزب میں سزا نہ دی اور وہ غرور کا زیادہ خیال نہیں کرتا اس لیے ایوب خدبینی کے سبب سے اپنا مو کھولتا ہے اور نادانی سے باتیں بناتا ہے